تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک بہتی بڑھیا فلم کو جو کی ایک ریل سٹوری سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہے اس مووی کا نام ہے ماریتہ مطلب اگر آپ اس مووی کو دیکھتے ہو تو آپ کو دیکھنے میں مزا ہی آ جائے گا اور دوستوں میں نے کل ایکسپلین کیا تھا ایک جیپنیز ہورر ڈراما مووی کو جو کی ایک اوارڈ وننگ مووی ہے جس کا نام ہے کنفیشنز اب کئی لوگوں کو اس مووی کے اندر کریکٹر سمجھ نہیں آئے جبکہ وہاں پر کھالی چار سے پانچ کریکٹر تھے تو میں آپ کو پھر سے ایک بار یاد دلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دکت نہیں آئے گی سب سے پہلے دو مرڈرز ہوتے ہیں یا پھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک بچی کا کھون کیا تھا ان کے نام ہوتے ہیں شویا اور ناوکی انہوں نے مانامی نام کی ایک بچی کو مارا تھا جو کی یوکو نام کی ان کی ٹیچر کی ہی بیٹی ہوتی ہے باقی ایک نئی لڑکی سکول کے اندر آتی ہے جس کا نام مزو کی ہوتا ہے جس کو شویا سے پیار ہو جاتا ہے بس یہاں پر یہ پانچ سے چھے کریکٹرز ہیں اس کے علاوہ اور کچھ سمجھنے کی آپ کو ضرورتی نہیں ہے تو بس آپ ان پانچ ناموں کو یاد رکھنا آپ کو کہانی اچھے سے سمجھ میں آئے گی اس کا لنک آپ کو نیچے پنڈ کومنٹ میں ڈسکرپشن میں ہر جگہ مل جائے گا جا کر ضرور چیک آؤٹ کر لینا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو کہانی کی شروعات میں ہمیں کالج پلے کو ہوتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی اپنے ڈائلوکس کو بولنے کے بعد خود کو سٹیپ کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا پلے بھی ختم ہو جاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد وہاں کر دین بہت زیادہ خوش ہوا تھا اس لیے وہ سب کے پاس آ کر ان کے پلے کے لیے ان کی تعریف کرتا ہے اور سب سے پہلے ایک وائٹ ڈریس والی لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے جس کو اس نے پلے شروع ہونے سے پہلے دیکھا تھا مگر سٹوڈنٹس کے حساب سے وہاں پر ایسی کوئی بھی وائٹ ڈریس میں لڑکی تھی ہی نہیں جس کو جان کر دین شوق دو جاتا ہے تب ہی اچانک سے ان کے پیچھے سے کوئی لڑکی چلانے لگتی ہے جس کو سن کر سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور سین اپ کٹ ہو کر سیدھا پانچ سال آگے جاتا ہے جہاں پر ہم سینڈرا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کیوسی کالج میں اپنا لیکچر دے رہی تھی تب ہی اچانک سے اس کو اس کی بہن کا ایک میسج آتا ہے اور سینڈرا ترنت ہی اپنا لیکچر کو ختم کر کے اپنی بہن کیادرن کو کال کرتی ہے جہاں پر ان کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ سینڈرا کے پتا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور انہیں ہسپیٹل میں بھرتی کرنے کی ضرورت تھی اور اس لیے ہی سینڈرا یونیورسٹی میں پڑھانے کا بھی کام کرتی ہے اور اس کی بہن اس کے پتا کا دھیان رکھتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جینی نام کی ایک اور ٹیچر آتی ہے جس کا آج پرموشن ہو گیا تھا اور اس لیے وہ سب ہی کو پارٹی دینا چاہتی تھی تب سینڈرا جینی اور سکول کے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ جا کر لنج کرتی ہے جہاں پر جینی اسے یونیورسٹی کی دین فرانسسکو سے بات کرنے کو کہتی ہے جس سے شاید اس کا بھی پرموشن ہو سکتا تھا اس لیے لنج ختم کرنے کے بعد سینڈرا سیدھا فرانسسکو کے پاس جاتی ہے اب اس سے پہلے کی سینڈرا دین سے کچھ بھی بول پاتی کہ تب ہی فرانسسکو اسے اپنے ساتھ صاف صفائی کرنے والے ایک ورکر سیلمو کے پاس لے کر جاتی ہے اور سیلمو سے تھیٹر روم کا دروازہ کھولنے کے لئے کہتی ہے جو کہ وہی تھیٹر روم تھا جس کو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا لیکن سین یہ ہوا تھا کہ پانچ سال سے اسے کھولا ہی نہیں گیا تھا تب جا کر فرانسسکو کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں اس نے سینڈرا کا ریزیو میں پڑھ لیا تھا کہ وہ اپنی یونیورسٹی میں تھیٹر گروپ کی لیڈر تھی اور ایک مہینے میں یونیورسٹی میں چیئرمن آنے والے تھے اس لیے فرانسسکو یہ چاہتی تھی کہ سینڈرا یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ مل کر ایک پلے تیار کرے تاکہ اس پلے کو چیئرمن کے سامنے پرفارم کرا جائے گا اور تھیٹر کے اندر ہر طرح کے کام میں سیلمو اس کی ہیلپ کرنے والا تھا اب کیونکہ سینڈرا کو تھیٹر بہت زیادہ پسند تھا اس لیے وہ ترند ہی خوش ہوتی ہے لیکن سیلمو فرانسسکو کے اس فیصلے پر اسے عجیب سے دیکھنے لگتا ہے جیسے وہ نہ چاہتا ہو کہ اس تھیٹر کو کھولا جائے اب سینڈرا جب وہاں پر اپنے پرانے دنوں کو یاد کرنے کی کوئش کر رہی تھی تب ہی اچانک سے وہ وہاں پر ایک پرچھائی کو نوٹس کرتی ہے مگر وہ اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیتی اور سیدھا اپنے کام میں لگ جاتی ہے کیونکہ اس سے اس کا بھی پرموشن ہو جاتا اور اس کام کو کرنے کے لیے اس کے پاس بس ایک مہینے کا سمیہ تھا اب وہ جلدی سے آڈیشن پیمپلٹ بناتی ہے اور سبھی بچوں کو اس کے بارے میں بتانے کے بعد ان کا آڈیشن لینا چالو کرتی ہے اسی دوران ہم ایک لڑکی کو وائٹ کپڑوں میں سٹیج پر دیکھتے ہیں اور جیسے ہی سینڈرا اس کا نام پوچھتی ہے تو اچانک سے وہ لڑکی سینڈرا کے پیچھے آ کر اپنا نام ماریتہ بتاتی ہے جس سے کی سینڈرا بہت ڈر گئی تھی مگر ابھی وہ اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیتی اور باقی بچوں کے آڈیشن کو لینے لگتی ہے اب لگ بھگ سبھی بچوں کو آڈیشن ہو گیا تھا اور سینڈرا بھی وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ تب ہی وہاں پر کرسٹینا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو کی خود بھی آڈیشن دینا چاہتی تھی جس پر سینڈرا مان جاتی ہے اور کرسٹینا کی ایکٹنگ سچ میں بہت ہی زیادہ اچھی تھی جس کو دیکھ کر سینڈرا اس کو سیلیکٹ کر لیتی ہے جس کے بعد جب وہ واپس جا رہی تھی تب سینڈرا اس کو تھیٹر ہال کی چابی دیتا ہے پر وہ سینڈرا کو وارن بھی کرتا ہے کہ ماریتہ سے بچ کر رہنا اور اکیلے کسی بھی سٹوڈنٹ کو ہال میں نہیں جانے دینا سینڈرا کو اس بات پر کچھ سمجھ نہیں آتا اور اسی بیچ ہم ایک ڈیمونک ہاتھ کو تھیٹر کے گیٹ پر نوٹس کرتے ہیں پر اچانک سے ہی سیل مو گیٹ کو بند کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی سینڈرا بھی ماریتہ کی بات کو بھول جاتی ہے خیر اگلے دن جب سب ہی بچے پریکٹس کرنے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو سینڈرا سب کا سواگت کرتی ہے اور بعد میں ان سے ماریتہ نام کی لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جس کا نام سن کر سینڈرا کو یہ لگا تھا کہ ضرور وہ کوئی شرارتی سٹوڈنٹ ہوگی مگر سب ہی بچوں کی باتوں کے حساب سے تو ان کے ساتھ کوئی ماریتہ نام کی لڑکی تھی ہی نہیں اب جیسے ہی سب ماریتہ کا نام لیتے ہیں تب ہی اچانک سے ہی تھیٹر کی لائٹس نیچے گر پڑتی ہیں جو کی بہت ہی زیادہ عجیب تھا اس لیے تب سیل مو سب کے ساتھ مل کر اس کو صحیح کرنے لگتا ہے اور باقی بچے بھی صاف صفائی میں ہلپ کروانے لگتے ہیں اب یہاں پر کرسٹینا کے علاوہ ایلی اور ڈائینا بھی چیئرز کو صاف کر رہے تھے کہ تب ہی ہم ماریتہ کو چیئر پر بیٹھا ہوا دیکھ پاتے ہیں لیکن وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہی تھی وہیں پر ہم جو مارک اور لی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی پینٹ کو مکس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک بچے کو ڈرانے کے لیے وہ اس کے کندے پر ریڈ ہینڈ چھاب دیتے ہیں جس سے کہ وہ بچہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اس لیے گسے میں وہ وہاں سے ان تینوں کو ہی الٹا سیدھا بولتے ہوئے جانے لگتا ہے تب سینڈرہ اسے روکنے کی بھی کوئش کرتی ہے لیکن وہ سٹوڈنٹ اس کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس سے کہ سینڈرہ کو بہت برا لگنے لگتا ہے کیونکہ پلے کو اچھا بنانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ لوگ کی ضرورت تھی تب جو مار کر لی اس سے معافی مانگتے ہیں اور سینڈرہ بھی ان کو معاف کر دیتی ہے اب اگلے دن ہم فیونہ کو دیکھتے ہیں جسے سینڈرہ ہی لے کر آئی تھی تاکہ وہ بچوں کو ایکٹنگ کرنا اور ڈائیلوگ صحیح سے ڈیلیور کرنا سکھا سکے جس کے تھوڑی دیر کے بعد میں فرنسس کو سینڈرہ کو بلاتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے جسے کی سینڈرہ کو بھی کافی اچھا لگتا ہے اب اسے بیچ ہم فیونہ کو واش روم میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ سے ٹوائلٹ پیپر گر گیا تھا پھر جیسے ہی وہ اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتی ہے تب ہی اس کے ہاتھ کو ماریتا کا ڈیمونک ہاتھ بکڑ لیتا ہے جس سے کی فیونہ بہت ڈر گئی تھی اور اس لیے اب وہ وہاں سے ترند ہی نکل جاتی ہے اب جب اس بارے میں سینڈرہ کو پتا چلتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید بچوں نے مزاک کیا ہے وہاں پر فیونہ چلی گئی تو اسے بچوں کے اوپر بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا کیونکہ اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ساری حرکت ان بچوں نے کری ہے جیسے کی پہلے اس بچے کے ساتھ کری گئی تھی جس کے اوپر انہوں نے ریڈ ہینڈ ایمپرنٹ کر دیا تھا مگر بچوں کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس نے کیا تھا جس کے بعد سینڈرہ رونے لگتی ہے کیونکہ اسے پرموشن کی بہت زیادہ ضرورت تھی تب بچوں کو بھی اس کے لیے کافی برا لگتا ہے اور وہ بھی کسی طرح سے سینڈرہ کو سمالتے ہوئے زیادہ محنت کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس سے کی سینڈرہ کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور وہ سب کے رولز کو بتاتی ہے اصل میں ان کا پلے ایک لڑکی کے بارے میں ہونے والا تھا جس کو شہر کے وائس میئر نے ہی ایسولٹ کیا تھا اور اس کے آس پاس ہی ان کی کہانی گھومنے والی تھی انہوں نے اپنے پلے کا نام جسٹس is not blind رکھا تھا اب سینڈرہ کرسٹینہ کو اسی لڑکی یعنی کی ہیلن کا رول دیتی ہے جس کے ساتھ میئر نے غلط کیا تھا اور مارک کو وائس میئر کا جو کی پلے میں لیڈ ہونے والا تھا اسی طرح سے باقی سب کو بھی ان کے رولز بتا دیا جاتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ سب ہی اچھے سے محنت کرنے میں لگ جاتے ہیں اب ایک دن جب کرسٹینہ تھیٹر کے باہر اکیلے بیٹھ کر ڈائیلوگز کو یاد کر رہی تھی تب ہی اچانک سے ہی اس کو تھیٹر کے اندر سے بہت سارے لوگوں کی آواز آتی ہے جبکہ وہ تو ایمٹی ہوتا ہے اور جب کرسٹینہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو اندر ماریتہ پلے کر رہی تھی اور بہت سارے لوگ تالیاں مجھا رہے تھے پر تب ہی اچانک سے ہی ماریتہ اچانک سے ہی کرسٹینہ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے کہ کرسٹینہ بہت ڈر گئی تھی تب ہی وہاں پر سینڈرا بھی آ جاتی ہے جس کو جب کرسٹینہ سب کچھ بتاتی ہے تو سینڈرا تھیٹر کا گیٹ کھول کر دیکھتی ہے مگر اس سمیں وہاں پر کوئی نہیں تھا اب آگے وہ کرسٹینہ کو اپنے ساتھ تھیٹر میں لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ اسے ڈائلوگس کو پریکٹس کروا رہی تھی اور یہی چیز یہاں پر کے اٹھے کرنے بھی کہا تھا کہ کسی کو بھی اکیلے تھیٹر کے اندر نہیں جانا ہے اب شروعات میں تو کرسٹینہ اچھا کر رہی ہوتی ہے پر تب ہی پریکٹس کرتے ہوئے وہ سو جاتی ہے مگر اب اس کی جگہ پر ماریتہ کی سپیرٹ ڈائلوگس کو ریپیٹ کرنے لگتی ہے اور پہلے تو سینڈرا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا تھا پر بعد میں جب وہ کرسٹینہ کو سوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے کافی عجیب لگتا ہے کہ اگر وہ سو رہی ہے تو ڈائلوگس کون بول رہا تھا وہیں ہم بیک سٹیج میں مارک کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر جب وہ کاسٹیوم لینے آیا تھا تب ہی اچانک سے اسے ماریتہ بہت زیادہ ہانٹ کرنے لگتی ہے جسے کی مارک بہت ڈر جاتا ہے اور اب ماریتہ اس کو جان سے ہی مارنے والی تھی لیکن تب ہی وہاں پر سیلمو اور سینڈر آ جاتے ہیں اور تم ماریتہ بھی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب سب بچے اور سینڈرہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تھیٹر ہانٹڈ ہے اور یہاں پر آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا کہ کیوں پچھلے پانچ سال سے یہ تھیٹر بند پڑا تھا پھر تب ہی بچے آرام سے کیفیٹیریہ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں پلے کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر نہیں پر کیونکہ اس سے سینڈرہ کی جواب کو خدرہ ہو سکتا تھا اس لیے سب ہی بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس پلے کو ضرور پلے کریں گے اب وہیں سینڈرہ کو سیلمو سے ماریتہ کی سٹوری پوچھنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ ماریتہ ایک سمجھ پر بہت ہی اچھی تھیٹر آرٹسٹ ہوا کرتی تھی اور سب اسے بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتے تھے مگر جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا گیا ویسے ویسے اور بھی بہتر سٹورنٹ آتے گئے جس سے کی ماریتہ کو مین لیڈ ملنا بند ہو گیا تھا اور یہی چیز ماریتہ کو برداشت نہیں ہوئی تب اس نے ڈراما ٹیچر کو بھی سیڈیوز کرنا چاہا مگر اس کے بعد بھی اس کو مین لیڈ نہیں ملا اور اس لیے اس نے پلے کے فائنل پرفارمنس والے ہی دن سب کے سامنے ہی فانسی لگا کر خود کو قتم کر لیا تھا اور اب یہ سب جاننے کے بعد سینڈرہ بہت شوق دو جاتی ہے اب تبیس سلمو اسے پانچ سال پہلے کی کہانی بتاتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے پانچ سال پہلے ایک پلے ہو رہا تھا جس کو ہم نے شروعات میں دیکھا تھا اس کے اندر ایک عورت خود کو سٹیپ کر کے مارنے والی تھی تبیہ اچانک سے ہوتا یہ ہے کہ اس عورت کے ہاتھ کو ماریتہ پکڑ لیتی ہے اور جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو بہت فورسفولی بار بار لگاتار اس کو سٹیپ کرواتی ہے جس سے کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور شروع میں تو سب کو یہی پلے کا پارٹ لگتا ہے اور اس لیے سب تالیاں بجا رہے تھے یہی سیم سین شروعات میں آیا تھا وہاں پر ایک لیڑی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی تو وہ یہی تھی لیکن سچائی سب کے سامنے آنے کے بعد میں سب کے ہوش پوری طرح سے اڑ گئے تھے اور تب سے ہی سوکورو تھیئٹر ہال کو بند کر دیا جاتا ہے اب یہ سب جاننے کے بعد سینڈرا کافی گھبرا جاتی ہے تب سیلمو اس کو سلا دیتا ہے کہ اسے بچوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے پر سینڈرا جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ سب کتنا زیادہ ضروری تھا اس کو یہاں پر پرموشن چاہیے تھی جس کے چلتے وہ بچوں کی پریکٹس کروانا جاری رکھتی ہے جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کھڑ ڈری ہوئی ہے پر اس کے پاس کوئی اور آستہ نہیں تھا اب جب کرسینہ اپنے ڈائلوکس کو بول رہی ہوتی ہے تب بار بار ماریتہ اس کے کان میں آ کر اس کو ڈائلوکس بتانے لگتی ہے اور تب پہلے تو کرسینہ کو یہ لگتا ہے کہ لی شاید سے ایسا کر رہا ہوگا لیکن سینڈرا یہاں پر سچائی سمجھ گئی تھی لیکن پھر بھی وہ کرسینہ کی تسلی کے لیے لی کو بیک سٹیج پر بھیج دیتی ہے مگر ابھی بھی ماریتہ کرسینہ کے کان کے پاس آ کر اسے لائنس بولنے کے لیے بولتی ہے جس سے کہ کرسینہ گھبرا جاتی ہے اور اس لیے وہ آج کے لیے سینڈرا سے ریسٹ کرنے کی پرمیشن مانگتی ہے جس پر سینڈرا بھی مان گئی تھی مگر جب وہ سب بچوں کو کام رہنے کے لیے بول رہی تھی تب یہ اچانک سے اس کو بچوں کی پیچھے ماریتہ دکھائی دیتی ہے جو کی اگلے ہی پلگائب ہو جاتی ہے جس سے کہ سینڈرا کا دماغ جو تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اس لیے وہ فرانسسکو سے ملنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر فرانسسکو کے حساب سے سینڈرا بہت اچھا کام کر رہی تھی تب سینڈرا اس کو ماریتہ کے بارے میں بتاتی ہے اور پلے کو روکنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اس سے بچوں کی جان کو خطرہ تھا اور فرانسسکو کو اس پر بہت گصہ آ رہا تھا تب وہ ترنتی سیلمو کو وہاں پر بلاتی ہے اور اسے ڈاٹنے لگتی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ سینڈرا کو ماریتہ کے بارے میں سیلمو نے ہی بتایا ہوگا جس کے بعد وہ سینڈرا سے کسی بھی حالت میں ایک ہفتے کے اندر پلے کو اچھے سے تیار کرنے کے لیے بول کر وہاں سے نکل جاتی ہے جس سے کہ سینڈرا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی آئی منٹلی بھی اس کو کافی دکتہ آ رہی تھی کہ بار باروں سے ماریتہ کی سپیرٹ ہانٹ کر رہی ہے اور اس لیے وہ رات میں بہت زیادہ ڈرنک کر لیتی ہے اور جب اس کے پاس اس کی بہن کیدرین کا کول آتا ہے تو ان کی باتوں سے ہم جان پاتے ہیں کہ ان کے پتا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہسپیٹل کے بلز بھی بڑھتے جا رہے تھے اس کا مطلب یہی ہے کہ اب سینڈرا کے پاس پلے کروانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس کو سوچ کر اسے اور رونا آنے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر بچوں کی جان کو خطرہ تھا اور وہ ڈرنک حالت میں سیدھا تھیئٹر ہال میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ مریتہ کو گصے میں اپنے سامنے بلا رہی تھی اور اب مریتہ اس کے سامنے آنے ہی والی ہوتی ہے پر تب ہی سیلمو وہاں پر آ جاتا ہے جو کی سینڈرا کو وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے لیکن گصے میں سینڈرا اس کو بھی الٹا سیدھا بولتے ہوئے اس کے اوپر چلا دیتی ہے پر تب سیلمو بھی شاند نہیں رہتا اور وہ الٹا سینڈرا کو ہی سیلفش بولتا ہے کیونکہ وہ سچائی جانتے ہوئے بھی اپنے فائدے کے لیے بچوں کی جان کو جوکی میں ڈال رہی ہے بگر تب تک سینڈرا وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے دن جب سب ہی لوگ پریکٹس کرنے آتے ہیں تو کرسٹینہ کے ڈریس چینج کرتے سمیں اس کے اوپر مریتہ حملہ کر دیتی ہے جو کیوں سے جان سے مارنے کی کوئش کر رہی تھی لیکن تب کرسٹینہ کی چلانے کی آواز سن کر باقی سب ہی وہاں پر آ جاتے ہیں جس سے کی مارنے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب کیونکہ سب ہی نے مارنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اس لیے اب سینڈرا سب کو چوئس دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پلے میں رہ سکتے ہیں یا پھر جا سکتے ہیں تب بہت سارے بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر ڈائینا، لی، کرسٹینہ، ایلی، مارک اور جو ہی بچے تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں سینڈرا کی جواب کو خطرے میں نہیں آنے دیں گے اب جب وہ واپس سے پریکٹس کر رہے تھے تب اچانک سے ماریتہ واپس سے کرسٹینہ کے سامنے آتی ہے جس سے کی کرسٹینہ ڈر کر سٹیج سے نیچے آ جاتی ہے جس سے کی کرسٹینہ ڈر کر سٹیج سے نیچے گر گئی تھی اور اس کو بہت ہی زیادہ چوٹ آتی ہے اور اس کو ہسپٹلائز کرنا پڑتا ہے پر جب سے وہ نیچے گری تھی تب سے اس کو ہوش ہی نہیں آیا تھا جس سے سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے تب ہی وہاں پر سیلمو آتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کرسٹینہ کو ماریتہ نے اپنی دنیا میں قید کر لیا ہے اور اگر جلدی ہی اس کو نہیں بچایا گیا تو وہ ماری جائے گی اور دیکھو ابھی تک جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہانی کے اندر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماریتہ ہمیشہ سے خود کے لیے مین لیڈ رول چاہتی تھی اور فلال وہ نہیں چاہتی کہ اس تھییٹر کے اندر کوئی اور مین لیڈ کے رول میں رہے مطلب ابھی یہ کہانی کو پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے مجھے اتنا ہی سمجھ میں آیا ہے اور اگر آگے اس مووی کے اندر کوئی اور ٹویسٹ ہے تو پھر وہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے خیر اب کسی کو بھی سیلمو کی بات سمجھ میں نہیں آتی تب وہ ڈیٹیل میں بتاتا ہے اور ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں آج سے پانچ سال پہلے جو پلے ہوا تھا اس کو دیکھنے سے سیلمو کی وائف کو بھی ہارڈ اٹیک آ گیا تھا جس سے اس کی وہیں پر موت ہو گئی اور اس لیے سیلمو نہیں چاہتا تھا کہ واپس سے تھییٹر کو کھولا جائے کیونکہ اس کی وائف کی طرح ہی اور بھی کافی سارے لوگوں کی جان ماریتہ کی وجہ سے گئی ہے جن کے مرنے کے بعد ماریتہ ان کو اپنی دنیا میں قید کر لیتی ہے جہاں پر وہ ان کو اپنا پلے دکھاتی رہتی ہے اور انہیں کبھی بھی مکتی نہیں ملتی اور آپ جانتے ہیں کہ ماریتہ کو مین لیڈ رول کرنے کا کتنا شوق تھا وہ اس سے اپسیسڈ ہو گئی تھی یعنی کہ اب وہ آتماؤں کی دنیا کے اندر بھی سیم چیز کر رہی ہے اب اسی طرح سے کرسٹینا ایک لیمبو میں فز گئی تھی جہاں پر اگر اس کے شریر کے مرنے سے پہلے اس کی آتمہ کو ماریتہ کی دنیا سے فری کروا دیا گیا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور اب یہ سب جاننے کے بعد سینڈرا ان لوگوں کی لسٹ نکلواتی ہے جو لوگ اب تک اس ہال میں مارے گئے تھے تب اسے نمفہ نام کی ایک عورت کے بارے میں پتا چلتا ہے جس نے ایک ٹائم پر پلے کے اندر مین لیڈ رول کرا تھا مگر ماریتہ کی اٹیک کرنے کے باوجود دی وہ زندہ بچ گئی تھی اب یہ بات جاننے کے بعد سینڈرا اس کے پاس ملنے کے لئے جاتی ہے جہاں پر ان دونوں کی باتوں سے ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ پہلے کے سمیہ میں ہر سال ایک ہی طرح کا پلے ہوا کرتا تھا اور جس سمیہ نمفہ نے خود کو ماریتہ کی وجہ سے سٹیپ کرا تھا تو اچانک سے ہی وہاں پر نمفہ کو ایک تھیٹر ہال ٹائپ جگہ میں ہوش آیا جہاں پر اور بھی کافی ساری آتمائی تھی جو کی ماریتہ کے قبضے میں تھی یعنی کہ یہ شروعات والی لڑکی تھی جس کو سٹیپ کرا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نمفہ تھی جس کی آواز بھی ہم نے سنی تھی وہ بتاتی ہے کہ ان آتماؤں کی دنیا کے اندر جہاں پر صرف تھیٹر جیسا تھا وہاں پر ماریتہ پلے کر رہی تھی مگر تب نمفہ ماریتہ کے قبضے میں آنے سے پہلے ہی جلدی سے ہال کے باہر آ جاتی ہے جس کے ترند بعد ترند ہی اس کی آنکھ اس کے شریر کے اندر کھلتی ہے یعنی کہ وہ لیمبو کو چکمہ دے کر آ گئی تھی اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر سینڈرا ماریتہ کے دنیا میں جا کر کرسٹینا کو کسی طرح سے اس ہال سے باہر نکال لیتی ہے تو بڑے آرام سے وہ بھی کرسٹینا کو بچا سکتی ہے آگے اب ہم سیلموں کو دیکھتے ہیں جو کی گصے میں اکھیلے ہال میں چلا جاتا ہے اور ماریتہ کو سب کچھ بند کرنے کے لئے بولنے لگتا ہے مگر ماریتہ کی سپیرٹ الٹا اس پہ ہی گصہ ہوتے ہوئے حملہ کر دیتی ہے جس کے تھوڑی دیر کے بعد میں جب سینڈرا باقی سب کے ساتھ ہال میں آتی ہے تو وہ سب کو اپنے مین لیڈ ہونے کے بار میں بتاتے ہوئے واپس سے پریکٹس چالو کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن پلے چالو کرنے سے پہلے اس نے کوئی بھی گڑھ بڑھ ہونے پر پریسٹ کو بلانے کے لئے کہا تھا جس پر باقی سب بھی مان جاتے ہیں جس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہال کے اندر ہانٹنگ چیزیں ہونا چالو ہو جاتی ہیں جس سے سب ہی ڈڑنے لگے تھے اور جیسے ہی سینڈرا اپنی لائنز بولنا چالو کرتی ہے ویسے ہی ماریتہ بھی سینڈرا کے سامنے آ کر اس کی اوپر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آتماؤں کی دنیا میں لے کر چلی جاتی ہے یعنی کہ اس کو ریال ورلڈ کے اندر اس نے لیمبوں میں فسادیا تھا جہاں پر سب ہی آتمائیں چیر سے بندی ہوئی تھی اور وہیں پر ہم سیلموں اور اس کی وائف کو بھی بندہ ہوا دیکھتے ہیں اور آپ کو یاد ہوا کہ شروعات میں کرسٹینہ کو ماریتہ کی آواز تھیٹر ہال سے آئی تھی جہاں پر دھیڑ سارے لوگوں کے سامنے ماریتہ پلے کر رہی تھی تو وہ ایک جھلکی تھی اس ورلڈ کی جہاں پر ماریتہ سب کو قید کر کے رکھتی ہے کیا اب سینڈرا جیسے تیسے ہوش میں آتی ہے اور کرسٹینہ کے پاس جا کر اسے فری کرواتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہیں ریال ورلڈ میں سینڈرا کی حالت خراب ہوتے ہوئے ہم دیکھ پاتے ہیں لی اور مار کب ترندی پریسٹ کو لینے کے لئے بھاگ گئے تھے تب ہی دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اس لیے وہ لوگ دروازے پر لگے ہوئے کانچ کو توڑ کر باہر جاتے ہیں اور وہیں سینڈرا کے اوپر ماریتہ کی بھی نظر پڑ گئی تھی اور یہ چیز کچھ نہ کچھ انسیڈیس والے کونسپٹ سے ملتی جلتی ہے جہاں پر وہاں پر بھی سیمی ورلڈ ہوا کرتا تھا لیکن بس تھوڑا سر ڈیمونک اور اگر آپ کو اپنی دنیا میں واپس آنا ہے تو آپ کو ایک پرٹیکولر جگہ پر واپس آنا پڑتا ہے جس کی چلتے پھر آپ اپنی بوڈی میں واپس آ سکتے ہو یا پھر یہ کہیں کہ آتما اپنی بوڈی میں واپس آ سکتی تھی اب ماریتہ کی سپیرٹ جو ہوتی ہے وہ سینڈرا کو ختم کرنے کے لئے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے تب سینڈرا بھی اسے اپنے ساتھ بیک سٹیج پر لے کر چلی گئی تھی اب وہیں ریال ورلڈ کے اندر پریسٹ بھی ہال میں آ گئے تھے اور پھر جیسے ہی وہ ہولی وارٹر ہال پر چھڑکتے ہیں ویسے ہی ماریتہ کی دنیا میں بند آتمائیں آزاد ہو جاتی ہیں اور سیلمو اور ان کی وائف کی آتما بھی ایک دوسرے سے ملنے کے بعد بہت خوش تھی جس کے بعد وہ باقی سبھی آتماوں کو ہال سے نکالنے کی کوئش کر رہے تھے اب ان سب سے آنجان ماریتہ ابھی بھی سینڈرہ کو مارنے کی کوئش میں لگی ہوئی تھی کہ تب ہی وہاں پر کرسٹینا بھی سینڈرہ کی مدد کرنے کے لئے آ جاتی ہے اور اب وہ ماریتہ کی سپیرٹ کو سمجھانے کی کوئش کرنے لگتے ہیں کہ اصل دنیا میں اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا ساتھی ساتھ اب اس دنیا میں بھی آج کے بعد ماریتہ کا ڈراما کوئی نہیں دیکھے گا جس کو سننے کے بعد میں ماریتہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا پر جب وہ کھالی چیئرز کو دیکھتی ہے تو اس کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے پر اب اس کی پوری طاقت ختم ہو گئی تھی کیونکہ وہاں سے جو سپیرٹ تھی وہ گائب تھی اور اس لیے وہ وہیں پر جل کر ماری جاتی ہے اور اب جاگ کر سینڈرہ اور کرسٹینا بھی اپنی دنیا میں واپس آ گئے تھے کیونکہ جو ماریتہ کی بنائی گئی دنیا تھی وہی ختم ہو گئی ساتھ ہی ساتھ اب ان باقی آتماوں کو بھی مکتی مل گئی تھی جنہیں ماریتہ نے پکڑ کر رکھا ہوا تھا یعنی کہ وہ آفٹر لائف میں جا سکتے تھے جس کے کچھ ہی سمجھ کے بعد میں سینڈرہ فرانسسکو کے پاس جا کر جوب سے استفادے دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ بچوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی جس کے بعد وہ بچوں کے پاس جا کر ان سے باتیں کرنے لگتی ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی ماریتہ فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریال سٹوری کیوپ پر بیزڈ مووی اچھے لگی ہوگی اب دیکھو یہاں پر کافی سارے چیزیں آپ کے سامنے ڈسکشن ہو چکی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ آیا ہوگا بسیکلی ماریتہ جو تھے نا وہ ہمیشہ سے مین لیڈ رول ہی کرنا چاہتی تھی لیکن جب اس کی موت ہو گئی اس نے خود کو ختم کر لیا تو اس نے کائنڈ آف اس تھیٹر کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا اور وہ یہاں پر لوگوں کو مار کر ان کو اپنی آڈینس بنا لیا کرتی تھی جس سے کی اسے شکتی ملتی لیکن ایک لڑکی جو کی ہمیں شروعات میں دکھائی گئی تھی جس نے خود کو سٹیپ کر لیا تھا یعنی کی نمفہ جو ہوتی ہے اس نے خود کو بچا لیا تھا اور وہ کیسے کیونکہ وہ اس تھیٹر سے باہر نکل گئی تھی یعنی کی اس کی آتما وہاں سے بہر آ کر اپنے شریر کے اندر آ گئی جس کے چلتے وہی ایک لوٹی وکٹیم تھی ماریتہ کی جو کی زندہ تھی اور اسی کی باتوں کی وجہ سے یہاں پر ماریتہ کا خاتمہ ہو پایا کیونکہ دیکھو ایک آرٹیسٹ کی جو شکتی ہوتی ہے وہ اپنی آڈینس سے ہوتی ہے آڈینس جب اس کو پسند کرے گا تب ہی یہاں پر آرٹیسٹ فیمس ہوتے ہیں اور ماریتہ کی بھی شکتیاں اپنی آڈینس سے ہی تھی اور جب آڈینس یعنی کی وہ ساری آتمایں وہاں سے آزاد ہو گئیں آفٹر لائف میں چلی گئیں اس کے چلتے ہیں ماریتہ کھا بھی خاتمہ ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹلی